السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب لوگ کے امید کرتا ہوں کہ اس کوویٹ سوچوشن میں آپ سب لوگ ساتھ خیریت کے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں ان سب لوگ کے لیے کہ جو اگر افیکٹیو ہیں تو جل سے دل سے ہتیابی ہوں اور جو بھی میرے عزیزوں کے عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کرے اور جن کے چلے گئے ان کو سبا رتا کرے یہ جو پیچھے آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں یہ وہ تاریخ اکر ہے جو کوویٹ آنے سے پہلے گونتا پھرتا تھا مچانی زندگی چلت رہی تھی کوئی ٹینشن نہیں تھی جب دل ہوتا تھا مو اٹھایا دوستو کو بڑھا اور نکل گئے آج کوویٹ سیچویشن کے اندر میں اپنے کمرے کے اندر اپنے آفیس کے انٹائر ساتھ و سمان کے ساتھ جو ہے نا بن دیں گزار رہے ہیں لیکن دونوں چیزوں میں جو ایک چیز کومن ہے وہ یہ کہ اللہ کے کرم سے آپ سب لوگ کی دعاوں سے اس وقت بھی میں صحتیابی کے ساتھ ایک اپنے وقت کو گزار رہا تھا اور آج کے اس کمرے کے اندر بھی میں صحتیابی کے ٹائم گزار رہا ہوں لائف یو نو اٹھا نیم آف جس گو آن لیکن آپ کو کچھ ڈیسیجن اس طرح کے لینے ہوتے ہیں کچھ فیصلے اس طرح کے کرنے ہوتے ہیں کچھ اپنی 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 تھوٹ اس طرح کی کرنی پڑتی ہے کہ جس سے آپ کا وقت جو ہے نا وہ گزرنا تو ہے لیکن آپ تھوڑا سا پور سبون اور ریلیکس ہو جاتے ہیں میں کچھ اپنے بارے میں باتاتا ہوں کرونا آنے سے پہلے میں نے اپنا بزنس کو شفٹ کیا تھا دوباری میں کرپریٹ کی وجہ سے کاؤس ٹوئنٹی ٹوئنٹی آرہا تھا تو آئی تھوٹ ایٹھ سا یو نو ٹائم کے میں وہاں پر کچھ اچھی چیف اچیف کر سکتا ہوں ویڈنگ فوٹوگریفی میں کیوں کرتا تھا بھائی اس کا ایک سمپل سا ایک ریزان ہے میں نے ایلگ ایلگ پریٹ فارم کے اوپر یہ چیز مینشن کریے کہ میں مجھے ریلیشنز کو کور کرنا اور اس کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنا اور اس کو کیپچر کرنا وہ امپریسیب لگتا تھا ہمیشا میرے ریلیٹیوز میں دادا دادی یہ سب میں نہیں دیکھتے تو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا تھا میں کیپچر کرتا تھا اور یہی شاید ہو جاتی کہ لوگوں کو وہ چیز اچھی لگتی ہے اور وہ چل رہی ہو ویڈنگ فوٹوگریفی سے پہلے میں ایک فوٹوگریفر ہوں ایک میں اس کو ایک کیٹیگری میں فال کرتا ہوں کچھ ویڈیوز جو میں نے دیکھیں فوٹوگریفی انڈسٹری کے اپنے لوگوں کی جو تھوڑا سپسٹ ہیں تو میں ان کو ایک موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے اپنے اوپر پیت رہی ہے اور اس کے بعد بھی مجھے اس رب کی ذات پہ بھی بھروس ہے اور ایک چیز ہے کہ یہ ٹائم ضرور نکل جائے گا اور امپروو ہو جائے گا ابھی جو کوویٹ سچوشن سے ایک بینیفیٹ ضرور ہونے والا ہے ہماری انڈسٹری میں کہ جو کچھ بہت سارے ایسے فوٹوگریفرز آ گئے تھے کیمرہ بس پرچیز کے ان کو یہ تھا ہاں یار جوب میں ہمارے پچیز زار سیلری تھی ایدھر ہم ایک مہینے میں کچھ کام کچھ کر کے کسی ایکس ویز ایڈ کے ساتھ اور ہم بھی جو ہے نا اتنے پیسے کچھ اس سے زیادہ بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد اپنا بھی بزنس سٹارٹ کریں گے اور پھر چل میرے بھائی ایکس ویز ایڈ اے کے اور یہ اور وہ اور ساری چیزیں جو ہے نا سموت ہو جائیں گے پوائنٹ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کنڈیشن آتی نا تو اس میں آپ گب آپ کر دیتا ہوں اب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں رامیش ہے ہمارے ہی فیل کا کانٹنٹ کرییٹر ہے وہ کانٹنٹ تو بناتے ہی الگ لگ بڑا بڑا کرییٹیو اچھا کانٹنٹ میں بڑا پرسنلی انسپائر بھی ہوتا ہوں اس کے کانٹنٹ سے لیکن ایک بڑا اچھا کلیگرافی جو ہوتی ہے جو کہ والز وغیرہ کارٹ ہوتا ہے وہ بنا رہ ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ وہ ایمج بھی ویجولائز سمتنگ بیفور اور پھر اس کے بعد وہ سٹارٹ میکنگ اٹ کہ بھئی وہ اب اس کا جو برش ہے یا جو فری جو بھی چیز بھی اس کرتی ہو پہلے مائنڈ میں اس کے فریز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک آرڈ اسی طرح سے ویڈنگ فوٹوگریفر سے پہلے دوستوں ایک فوٹوگریفر ہو ایک آرٹیسٹ ہو اس چیز کو سمجھو اس بات کی گہرائی کو سمجھو اس ویڈنگ فوٹوگریفی کے گرپ سے جو باہر رہا ہوں اپنے آپ کو باہر نکالو شیل کے اندر جو بند کر کے رکھا ہے کہ نہیں یار میں صرف ویڈنگ فوٹوگریفی کر سکتا ہوں ایسا بلکل نہیں ہے مجھے بہت سارے پلیٹ فارم کے اوپر ایسا ویڈنگ فوٹوگریفر کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن میں اپنی ذات کے لیے پہلے ایک فوٹوگریفر ہوں آپ کو چیز دیکھتے ہو اور اس کو اس کو اپنے سٹائل میں کیپچر کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہوں کہ نہیں اور میں کچھ بھی ہو جائے میں یہ چیز نکال کے دکھا ہوں گا ہستے ہیں تو ہم ٹیٹوریل دیکھتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں رات بھر بیٹھ کر سکرین کے آگے آنکھیں سجا کر وہ دیکھتے ہیں پہنچتے اس چیز تک اور وہ چیز اچیف کر کے آپ لوگ کے سامنے شیئر کرتے ہیں پھر وہ جب آپ کی آنکھ ہماری آنکھ سے نکلیوی چیز کو دیکھتی ہے آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اس کو لائک کر دیتے ہیں بہت کوئی دماغ پہ لگ جاتی ہے تو کمنٹ کر دیتے ہیں اور اگر آپ کے دل کو چھو کر جاتی ہے تو آپ شیئر کر کے آگے بولتے کہ چیک کر ذرا بڑا جنگو شورٹ ہے یہ ہے ایک کنیکشن میرا اور آپ کا اب آپ بل لوگ ہے ار تاریخ ہے کہ آپ کے تو بہت ایس اتنے ایکسپنسیف چارجز ہیں چارجز ہیں میں نے چارج بھی کیے لیکن میں نے ایک آرٹ کو ایک لیول پہ لکھر گیا جہاں پر لوگ اگری ہوتے ہیں وہ اماؤنٹ دینے کے لیے وہ سمجھتے ہوں ساٹھ کو کہ نہیں یار ہاں یار اتنا وڈت ہے اس کے اوپر اتنے سپینڈ کرنے چاہیے تو آپ کی ایفرٹ آپ کو وہاں تک کنچاتی ہے اگر ہم یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سمہو کسی طرح سے سروایف کر جاتے ہیں تو بھئی کمانے کے لیے ہم ٹوئنٹی ون میں جو ہے وہ اچھے اچھی ایفرٹ کر لیں گے لیکن ویڈنگ کو بزنس نہ سمجھو دوست جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈسٹری بند ہو گئی ہم لوگ خالی ہیں اور یہ اور وہ ایسا کچھ نہیں ہے اگر تم اپنے آپ کو ہی ایک اس طرح سے عزیوں کرو گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو واقعی میں تم کچھ نہیں کر سکتے تم ایک آرٹسٹ ہو تم ایک فٹوگریفر ہو اس بات کی گہرائی کو سمجھو یہ میں نے ایک ڈیل یہی نکالی ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں اگر فنکشن ہے کوئی بھی نکا کا اور آپ اسٹرکلی ایسا پیس کو فالو کر رہے ہیں اگر تو پھر میں اور میرے ساتھ ایک بندہ ضرور آئے گا آپ کے فنکشن کے اوپر آپ کی مومنٹ کو کور کرے گا میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گا پیکج کے آپ کی جو آپ کی اپنی استطاعت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اتنا مان تو ہونا ہی چاہیے آپ کو ہمیں ایک اینوال اپ میں رکھ کر دیئے گا خوشی خوشی اس چیز کو نمٹائیں گے ڈونٹ وری بہت ایٹ اپ آتا پیکجز بس یہ ٹائم نکلے گا یار انشاءاللہ پریشانی ہونا ہمت سے کام لینا ہے اور اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک دو نیوز شیئر کروں گا کیونکہ اگر دن قریب آگا اور پھر میں نے نیوز شیئر کری تو آپ لوگ بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اسٹے سٹرانگ اسٹے فوکس اینڈ جس شیئر دی لف اپنا بہت خیال رکھنا بائی